ساکب نصار نے مجھے زندگی بھر کے لیے مسلم لیگ کی صدارے سے ہٹا دیا تھا یہ واپس لے کے آئیں تو خموش کیوں بیٹھیں آپ نے خوشی منانی ہے اس لیے نہیں کہ نواز شریف آج دوبارہ اللہ کے فضل و کرم سے مسلم لیگ کا صدر بنا ہے آپ نے خوشی منانی ہے یہ جشن بنانا ہے تو اس لیے کہ ساکب نصار کا فیصلہ ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا گیا ہے بلائیں جنہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ نواز شریف کو ہمیشہ کے لیے فارق کیا جاتا ہے آج نواز شریف الحمدلہ پھر کڑا ہے آپ کے سامنے نواز شریف نے دوہزار سترہ میں حکومت گرانے کا ذمہ دار زہیر الاسلام کو ٹھہرا دیا زہیر الاسلام نے تیسری خوت لانے کا کہا لندن میں فلین دنایا گیا اور پھر دھرنے شروع ہو گئے بانی بی ٹی آئی کہہ دیں وہ تیسری خوت نہیں تھے تو میں سیاست چھوڑ دوں گا بڑے میاں صاحب کا چیننج کیا یہی وہ ایمپائر کی انگلی نہیں تھی جس کا بانی بی ٹی آئی بار بار ذکر کر رہا تھا ساقب نسار نے زندگی بھر کے لیے ہٹایا کارکن واپس لے آئے میرے انتخاب نے ساقب نسار کا فیصلہ ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا بلائیں انہیں جنہوں نے مجھے تاہیات ناہل کیا تھا پارٹی صدارت سنبھالتے ہی نواز شریف کی گھن گرج کہا ہم اٹھائیس مائے والے ہیں نو مائے والے نہیں چار پانچ لوگوں نے عوام کے منڈیٹ کو تباہ کیا نواز شریف نے چھ سال بعد مسلم نے ایک نون کی کمان دوبارہ سمحل لی بلا مقابلہ صدر منتخب ہو گئے جانرل کانسل اسلاف میں تقریر کرنے آئے تو ہال شیر آیا شیر آیا کے ناروں سے گونج اٹھا نواز شریف کا پارٹی رہنماوں کی قربانیوں کا خصوصی ذکر مسلم نے ایک نون کے صدر نے کہا میں وزیر آزم تھا جب شہباز شریف نے وزارتی اتنا کی پیشکش ٹھکرائی وہ جیل چلے گئے مگر بڑے بھائی سے بے وفائی نہیں کی مریم نواز ہر امتحان میں پورا اتری جیلے کاٹی حمزہ شہباز نے جوان مردی کے ساتھ سزا کاٹی کبھی کچھ نہیں کہا شاہید حاکہ نوازی نے میرے ساتھ جیل کاٹی اوف تک نہ کی رانہ سناولہ ساد رفیق نے بہت سکتیاں برداش کی حنیف عباسی، ساکھ ڈار، ایسن اقبال، فاجہ آصیف نے بھی بڑی مصیبتیں جھیلیں نواز شریف نے تقریر میں مفتا اسماعیل، جعویت لطیب، نیحال، حاشمی اور دیگر کی خوربانیوں کا بھی ذکر کیا یہ سب لوگ مسلم نیک نون کا انتہائیت مہیمتی اصلاسہ ہیں نواز شریف کو رسوا کرنے والوں کے مو کالے ہو گئے آج بانی پی ٹی آئی کا مکرو چہرہ قوم اور دنیا کے سامنے آ گیا یہ شخص ملک اور فاج کے خلاف زہر اگل رہا ہے شیف مجیب الرحمن کی مثالیں دینے والے کی سازشوں کو عوام رون دیں گے وزیر آسم شہباز شریف کا مسلم نیک نون کے جنرل کانسر جسلاس سے کتاب کہتے ہیں ملک کو بانی پی ٹی آئی کی سازشوں سے بچائیں گے دوبارہ وہی پاکستان بنائیں گے جو نواز شریف نے دوہزار سترہ میں چھوڑا تھا ججز کی افضریت پاکستانی سوچ رکھتی ہے آج مخالفین بھی کہنے پر مشبور ہیں کہ نواز شریف کے ساتھ زیادتی ہوئی پاکستان میں دوبارہ ترقی نہ آئی تو کوئی جج ہوگا نہ سیاست نہ نواز شریف کا دوہزار سترہ میں سازش کے تحت ہٹایا گیا نواز شریف کو ہٹا کر پاکستان کو نقصان پہنچانے والے کرداروں کو کٹہرے میں لائے جائے نون لیگ کے جنرل کانسل جسلاس میں قرارداد ملزور نون لیگ کے مجلسی آمنہ کا نواز شریف کی خیادت پر مکمل اعتماد قائد تھا وزیری آزم کا ملک میں بجلے لوڈ شیڈنگ فوری خاتم کرنے کا حکم لائن لوسز والے علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کم کرنے کی ہدایت شہباز شریف نے اسلاس میں گفتگو کرتے ہوئے کہا گرمی میں لوگوں کو پریشانی کا سامنا ہے ریلیف دیا جائے بجلی چوری روکنا مترکہ اداروں کی ذمہ داری ہے مزارت طوالائی حکام میں بریفنگ میں کہا وزیر آلہ خیبر پکون خان نے بجلے چوری کم کرنے کی یقین رہانی کرائی ہے لائن لوسز والے علاقوں میں بارہ سے چودہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے بجلی کی کمی کے باعث ملک پر پر چھے گھنٹے تک بجلی کی بندش کی جا رہی ہے حکومت کی چینی کامپنیز کو پاکستان میں ٹیکسٹائل اڈسٹریز لگانے کی دعوت وزیر آزم کی زیرہ صدارت پاک چین تامن بڑھپانے سے متعلق اشلاس شہباز شریف کہتے ہیں حکومت چینی سنتکاروں کو ہر ممکن سہولیات پرہم کرے گی چینی تامن سے گوادر بندرگاہ کو لوجسٹکس کا حب بنایا جائے گا چین سے آئی ٹی تبانائی تجارت کے شعبوں میں تامن حاصل کریں گے چینی انجینئرز شہریوں کو فول پروف سیکیورٹی دیں گے وہ جیل سے بیٹھ کے پاکستان کے خلاف اس سے اور گناونی سادش نہیں ہو سکتی جس میں اس نے مجیبور احمان کو قومی ہیرو کہہ دیا ہے ہمارے اپنے احمدار افواج کے خلاف بےہودہ گھٹیا اور میں سمجھتا ہوں کہ گمراہ کن جو ہے وہ حقائق پیش کر رہا ہے اس کی لڑائی پاکستان سے یہ پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے یہ شخص ہم پر پلانٹڈ ہے بانی بی ٹی آئی کی جنگ سیاسی جماعت ادارے سے نہیں پاکستان سے ہے جیل میں بیٹھے شخص کو بھارت اسرائیل سے فنڈنگ مر رہی ہے سن کے سینئر وزیر شردین اناب میمن کہتے ہیں فوج کے خلاف گمراہ کن حقائق پیش کیے جا رہے ہیں شیخ مجیب رحمان کو بانی بی ٹی آئی ہیرو بنا کر پیش کر رہا ہے یوم تکبیر کو ہمارے ہی سیاسی ایک جماعت جو مایوس ہے جو ناکام ہے وہ اس کو انیس سو اکتر سے جوڑتی ہے اور وہ پاکستان کے اداروں اور پاکستان کی افواج کو ایسے پیش کرتی ہے جیسے کسی دشمن کی یہ ادارے ہیں کبھی آپ پاکستان کے تین ٹکڑے کرنے کی بات کرتے ہیں کبھی پاکستان کی آئی ایم ایف کی ڈیل ہو اس کو اس لیے سبوتاش کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان ڈیفولٹ کرے گا پاکستان افرات افریقہ اشکار ہوگا پاکستان میں میوسی ہوگی وہی انیس سو اکتر کو ذہن میں رکھ کر نو مئی کیا گیا لیکن ناکام ہوئے اب یہ سوچ رکھنے والے ہم آج پھر عظم کرتے ہیں ایس مئی کو ناکام ہوگے انیس سو اکتر سے مباسنہ گمراہ کن ہے شیخ مجیب آر ٹی ایس کی ناکامی سے مستفید ہوئے مصطفیٰ نواز کھوکر کہتے ہیں پی ٹی آئی کو سیاسی انتخام سہنا پڑا ہے یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے سیاسی انتخام سہنے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اپنی تاریخ کو بھول جائیں حکومت کا بجٹ میں انکم ٹیکس وصولی بڑھانے پر غور تنخواہ دار طبقے کے ٹیکس لیپ کم کرنے اور ٹیکس بڑھانے کی تجویز وزرائی انکم ٹیکس کی وصولی ایف بی آر کو دیے جانے کا امکان پنجاب اور سنگ کی سبائی حکومتوں کی منظوری سے ذرائی انکم ٹیکس آئیت ہوگا فری لانسر، وی لاؤگرز، ترسیلاتے زر اور پینشن پر بھی ٹیکس آئیت کرنے کی تجویز پارلیمنٹ کا بجٹ اطلاف پانچ جون کو بلائے جانے کا امکان نئے مالی سال کا بجٹ سات جون کو پیش کیا جائے گا وزیر آزم کے دورہ چین کے پیش نظر بجٹ اسلاس کی تاریخ میں رد و بدل ہو سکتا ہے اٹھائیس ماہ ملکی تاریخ کا ناقابلے فراموچ دن پاکستان کو ایٹمی طاقت بنے چھبیس برس مکمل ہو گئے پاکستان نے مسلم اممہ کی پہلی دنیا کی ساتھویں ایٹمی طاقت بننے کا اعزاز حاصل کیا بھارت کے ایٹمی دھماکوں کے جواب نے کامیاب جوہری دھماکے کیے یوم تقبیر آش ملی جوش و جلزبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے کراچی تا خیبر گلگی تا گوادر ریلیا جلسے جلوس اور تقریبات کا انعقار یوم تقبیر کے معاقے پر ملک پھر میں آم تاتی اٹھائیس ماہ کو ملکی دفاع کو ناقابلے تسکیر منایا گیا یوم تقبیر بیرونی اور اندرونی دشمنوں کے ناپاک عزائم کو ہمیشہ ناقام بنانے کے اہد کی تجدید کا دن ہے ملکی دفاع پر کسی قسم کا بیرونی دباؤ قبول کر کے سمجھوتا نہیں کیا جائے گا یوم تقبیر پر وزیر آزم شہباز شریف کا پیغام قائم قام صدر یوسف رضا گلانی نے کہا کہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے خالق ذلفقار علی بھٹو ہیں یوم تقبیر دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے کے لیے اتحاب کی یاد دلاتا ہے وزیر آلہ پنچاپ مریم نواز کہتی ہے کہ یوم تقبیر پاکستانی قوم ہی نہیں عالم اسلام کے لیے فقر کا دن ہے نواز شریف بکا نہیں جھکا نہیں ایسے عظیم شخص کی بیٹی ہونے پر فقر ہے ملک کو اب اقتصادی لحاظ سے ناقابل تسخیر بنانا ہمارا مشن ہے قوم کو مسلح پانچ کے جانے سے یوم تقبیر کی مبارک بات آئی ایس پی آر کے مطابق فاظ سربراہان نے پیغام میں کہا ہے پاکستان کے ایٹمی تجربات کو تاریخی کامیابی کی یاد دلاتا ہے انشاءاللہ ہر قیمت پر قوم کا دفاع یقینی بنایا جائے گا اہم دن پر مسلح پاش مادر وطن کے خودمختاری اور دفاع کے عظم کا آیادہ کرتی ہے وزیر آلہ پنچاپ سے مختلف اصلاح کے رکی نے سمنی کی ملاقات روٹی سمیت اشرہ فردنوش کی قیمتوں میں کمی پر مریم نواز شریف کو خیراج تحصیم پیش کیا ارہکین اصلاحی نے عوامی مسائل کے حل کے لیے تجابیز اور سفارشات پر غور کیا مریم نواز کہتی ہے اشرہ فردنوش کے نرخ مزید نیچے آئیں گے پنجاب کے کاشکاروں کے لیے کسان کارٹ پروجیکٹ لا رہے ہیں شہروں میں ہائیبرٹ بسے چلیں نوجوانوں کو موٹر سائٹ لے دیں گے ساد رفیق کے نئے تربیوی آڈیمنٹ کی مخالفت چالیس روزہ جسمانی ریمانٹ کرنے کا قانون واپس لینے کا مطالبہ لیگی رافنما کہتے ہیں کہ مشتبہ قانون سازی ہمیشہ نہ مناسب رہتی ہے بہت سے بے گناہ نشانہ بنے بلیک لاک کی حمایت نہیں کی جا سکتی نیا قانون ایک عامر کا بنایا ہوا کالا قانون ہے مختلف فوجی سیول اور جیڈیسٹر ڈکٹیٹرز نے شرمناک سیاسی مقاصد کے لیے اسے استعمال کیا موسی نقوی کی اسلام آباد کے شہریوں کی سہولت کے لیے پانچ بڑے اعلانات اسلام آباد میں ایمیجنسی سرویسز ویسٹ مینیجرنٹ کپنی سی بی ڈی کیپیٹل واسا کیپیٹل سیٹی آثورٹی قائم کی جائے گی وزیر داخلہ کہتے ہیں ایک نامات کا مقصد اسلام آباد کے شہریوں کو بہترین اور خدمات پراہم کرنا ہے انشاءاللہ جلد اسلام آباد کو ایک مثالی شہر بنائیں گے سورج کا پارہ ہائی گرمی میں مزید شدت آئی ملک کے بیشدر میدانی علاقوں میں موسم شدید گرم سن پنجاب اور بلوجستان میں سورج آگ برساتا رہا دوپہر کے بعد آنڈھی اور چھکر چلنے سے شدید گرمی کے لہر بھی کمی کا امکان ہے محکمہ موسمیات کی آج سے یکم جون تک بیشدر علاقوں میں بادل برسنے کی پیش ہوئی لاہور سمیت پنجاب، بلوجستان اور خیبر پکونخاں میں تیز ہماؤں کے ساتھ بارش مدبکتے ہیں موسیقی